اس کے قرآن کے اندر تمہارے سیکیورٹی سسٹم اس سے چیک کر دو جیسے دبل تعالی ہوتا ہے نا ایک بار نہیں دو بار گھومانے سے کھولے گا ایک ہوتا ہے دو کنجیوں سے کھولے گا وہ بھی ہوتے ہیں ایک کنجی سے کھولے گا نکالو پھر دوسری سے کھولے گا اگر ہو گئی کسی نے ڈوپلیکیٹ بنوالی تو نہیں کھولے گا وہ دو کنجیوں سے الگ الگ کھولے گا تو یہ اس میں دو کی رکھی دی ان دونوں سے قرآن کو پورے کو چیک کر لو یہ دیکھ لو کہ اس کے اس کے اللہ نے حفاظت کی یہ سسٹم اندر ان بلٹ رکھا تھا اللہ اور اس کے اشارے بھی دے دیئے تھے جو نکلے بہت بات کو جب مہتمیٹس ترقی کر گئی اور انسان کی بہت سی ذہانت اور دوسری چیزیں پکڑا کمپیوٹر بھی آ گیا ورنہ وہ نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا جب تک کمپیوٹر کا دور نہیں آئے تھا وہ نائنٹین والا تو بلکہ پہلے نہیں پڑتا اس دور کے اندر چیزیں نکل کر آنی تھی تاکہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے جنہیں کٹھ جتی کرنی ہیں وہ کٹھتے رہیں گے پھر بھی جیسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے تو اللہ نے کہا کہ جیسے گمراہ ہونا ہے فما لہو منحاد اس کو ہدایت کبھی ملے گی نہیں کوئی نہیں دے سکتا اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتقامنا منہم و انہما لبی امام مبین پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور یہ دونوں دونوں کا مطلب دونوں بستیاں جن کا ذکر آ چکا ہے ایک ایسے راستے کے اوپر جیسے ہائیوے ہو جاتی ہو اس پر موجود ہیں بالکل سنٹرل روٹ کے اوپر دے امام مبین کھلے راستے کے اوپر واضح راستے پر پشلی مرتبہ کی آیت اور لیلی جس میں سارا وقت گیا تھا ایک ہی آیت میں انکانا اصحاب الاعیقت الوالمین اصحاب الاعیقت کے لوگ بھی لازمان ظالم تھے میں نے یہ بتایا تھا پچھلی بار سارا وقت تیسی میں گیا تھا اصحاب الاعیقت کون تھے ان کے پلیسمنٹ میں ایک شبہ تو یہ بہت سے مفسرین کو ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام دو بستیوں کی طرف بھیجی گئے تھے قرآن میں دو نام دیئے ہوئے ہیں ایک مدین اور ایک اصحاب یہ ایکہ کی بستی اصحاب الاعیقت کی طرف اصل میں یہ دونوں ایک ہی تھے یہ دو الگ الگ نہیں تھے دو الگ نام ہیں جیسے بھی آگے آئے گا قوم سموت کو اصحاب الحجر کہا پتھر کی جگہ کے لوگ جو پتھر والے ایسے ہی ان کو اس میں اہم بات یہ ہے ایکہ سے لوگوں نے یہ تو نکالا یعنی اس کے جو لفظی معنی ہیں جھنڈک پیڑوں کا یا کوئی بڑا باغ لیکن ذہن میں یہ آیا کہ وہ جنگلات ہوں گے کوئی کوئی بستی جنگلات کی ہے یہ واحد ہے یہاں سنگلر ایکہ اس کا مطلب ہے کوئی ایک جھنڈ یا ایک باغ بڑا اس بستی کے اندر تھا بس کل ایک جس کی وجہ سے ان کا نام یہ پڑا ہے باغ والے کسے جنگلات والے نہیں یا بہت سے باغوں والے نہیں ایک باغ ہے وہاں پر اس بستی کے اندر اور تفصیلات میں نے پھر ایک اور بالکل آپ کو یعنی جو پہلی مرتبہ آئی ہے ایک نئی بات اور رکھی تھی آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ میں یہ بستی اصل میں جہاں سمجھی جاتی ہے وہاں نہیں تھی بلکہ پیٹرا ابھی کچھ عرصے پہلے جو دریافت ہوا وہ علاقہ جو ہزاروں سال سے صدیوں سے کھویا ہوا تھا اور پھر وہ ڈسکور ہوا کیوں صدیوں سے کھویا ہوا تھا جب زمین کے اوپر تھا اور اتنی عظیمی شان بستی وہ سب باتیں پچھلی بار آئیں تھیں تفصیلات اور وہ بھی پتھروں کی بستی ہے پوری پتھروں کے اندر پہاڑوں کے اندر تو ظاہر ہے کہ پھر یہی کے لوگ جو تھے اور میں سمود والے یہ لوگ یہ تفصیلات بھی پچھلی بار آئی تھی کہ نسلن نبتی تھے عربی تھے یہ ان کا آرٹ تھا وہی کرتے تھے ایسے تو پھر وہاں پہ عذاب آیا جگہ جگہ یہ پھیلے تھے وہاں جا کر جو لوگ بچے تھے اور بڑی تعداد تھی وہاں سے بچنے والوں کی حضرت صالح علیہ السلام کی بستی کے اندر تو وہ مختلف جگہ بھی بسے اور یہ انہی کا بسائیوہ شہر محسوس ہوتا ہے پیٹرا ساری نشانیاں مل رہی ہیں وہاں پر پیٹرا کے اندر جو جو کچھ قرآن نے عذاب علیکہ کے بارے وہاں ایک باغ بہت بڑا باغ پانی کا نہ وہ نشان نہیں کہیں دور تک خالص پتھر وہاں چشمیں بھی نہیں کھو دے جا سکتے اور پھر بھی بہت لوگ رہتے تھے ایک بڑی موڈرن بستی تھی بہت بڑا بزنس کا حب تھا جہاں ساری دنیا سے بزنس کے لوگ وہاں اکھٹے ہوتے تھے اور یہ ان کے سائنس تھی پھر وہ میں نے آپ کے تصویریں بھی دکھائی تھی نالیاں اور کیا پانی کے ریزر وائس بہت بڑے بڑے جو بارشوں سے وہ بناتے تھے اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ ان کی پوری بستی کا کام اس سے چلتا تھا بلکہ یہ باغ باغ بھی اسی سے تھا اور بلکہ وہ پانی سیل بھی بیچا بھی کرتے تھے سیل بھی کرتے تھے بہت پیسے والے لوگ تھے اس لئے کہ بزنس ہب تھا پورا وہ پیٹرا کے بارے میں یہ تفصیلات ہمیں الگ سے معلوم ہیں جو کچھ پیٹرا کے بارے میں آیا ہے بستی کے ڈسکاور ہونے کے بعد وہاں سے بہت بڑا وہ بزنس ہب تھا یہ سب اس بات کو یعنی اس بات کو فائنلی تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑا بزنس ہب تھا ہر طرف سے وہاں پر تجارتی بزنس روڈ جہے وہ جایا کرتے تھے تو قرآن نے یہی ذکر کیا کہ وہ حضرت ان کو حضرت شعب علیہ السلام نے سمجھایا کہ ہر راستے کے اوپر لوگوں کو ہڑپنے ڈھگنے کے لیے مت بیٹھا کرو یعنی ان کے ساتھ وہ بے ایمانیاں کرتے تھے وہ جتنے طرف سے لوگ آتے تھے تو وہ کیا کیا شاتر کہتے تھے کیا پھندے تھے اب یہ تو تفصیلات ان کی ہوں گی لیکن یہ تھا کہ ہر راستے کے اوپر وہ بیٹھ جایا کرتے تھے اس کا مطلب ہر روٹ سے آنے والے جو ہیں وہ ان کو ڈھکتے تھے اس کا مطلب بہت سے روٹس تھے وہاں پر آنے والے یہ ساری صفات جہیں وہ صرف ایک جگہ جا کر مل رہی ہیں اور یہ عصب میں مدینہ ہی کے extension ہے مدینہ وہ علاقہ جو ہے وہ دور تک جو چلا گیا ہے جو کہ خالی ہو گیا تھا اور پھر غائب ہو گیا تھا تو کیوں غائب ہو گیا تھا یہ بھی میں نے تفصیلات بتائیں کہ لوگوں کے نظروں سے اور صدیوں تک کیوں غائب رہا ہو اتنی بڑی بستی وہ جہاں سے لوگ کیوں وہاں سے چھوڑ گئے تھے یہ سب کچھ پیشلی بار گزر چکا اور یہی وہ بستی ہے اس کے پیٹرا کے جو جسے ہم ترہ ترہ کے قطبات ملتے ہیں وہ جو ملے ہیں اور ان کی جو رائٹنگز کو پڑھا گیا ہے تو وہ ساتھ ساتھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیٹرا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا جن کی تحقیقات ہی ہیں انہوں نے بیٹیشرز نے یا ان لوگوں نے یوروپینز نے پیٹرا کے انہوں نے اس کا نام رکھ دیا اس کا اوریجنل نام تھا رقیم اس بستی کا جو ان کے اوریجنل قطبوں میں ملا ہے جس کا ذکر سورہ الکہف میں ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بہت عجیب بات تھی ہماری قدرت کے ادبار سے ہو اصحابِ کہف اور اصحابِ رقیم میں بھی یہ سمجھتا تھا جب سورہِ کہف کی تشریح جن دنوں میں کی تھی اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اصحابِ کہف کوئی کہا جا رہا ہے اصحاب الرقیم اصحابِ کہف کی تفصیلات لے کر چلا ہے قرآن نے ایک اور ڈام بھی دیا ہے کہ جیسے الرقیم بھی بہت عجیب بستی تھی لیکن تمہارے حساب سے عجیب تھی ہماری کوئی بہت عجیب نشانیوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت عجیب بات تھی ہماری نشانیوں کے ادبار سے ہماری قدرت کے ادبار سے کہ اصحابِ کہف اور اصحابِ رقیم اصحابِ کہف کی تفصیلات ہیں اصحابِ رقیم سمجھا یہ جاتا ہے کہ بھئی تھے یہاں پر انہی کے قدبات میں ملا کہ شہر کا نام رقیم تھا پیٹرا نہیں تھا یہ پیٹرا تو انہوں نے رکھ دی ہے اور رقیم اس کا نام تھا تو یہ اس طرح سے اس کا مطلب یہ کہ عجیب بستی تھی ایسی کہ جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاؤں واقعی حیران رہ جاتے ہیں صرف اس کے فوٹوز اب دیکھ کر اس کی انٹری اور کیا جو کچھ بھی ہے دیکھا تھا آپ نے پچھلی بار فوٹوز میں نے دکھائے تھے تو یہ حضرت شہر علیہ السلام کی بستی یہ تھی اب ایک اور یہ آخری ثبوت ان سب کے بعد یہ تو پچھلی بار کے درس کی ایک طریقے سے بہت معمولی تا خلاصہ ہو گیا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامِ مُبِينَ انہُمَا وہ دونوں دونوں بستیاں اس سے بھی اور مفصلی نے سمجھا حضرت شہر علیہ السلام دو بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے جبکہ کوئی رسول نہیں بھیجا گیا دو بستیوں کی طرف اس سے بھی انہُمَا یہ دونوں اس سے پہلے بلکل پہلے قرآن شریف میں ان آیات سے پہلے قومِ لُوت کا ذکر چل رہا ہے پھر ان کا شروع ہو گیا یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی بہت بڑی شاہرہ کے اوپر ہیں بہت ہی ایک بہت بڑے مین روٹ کے اوپر بستیاں واقع ہیں دیکھیں یہ ہے وہ جو اوپر والا ہے یہ لیٹس تحقیقات کے مطابق ابھی تک جو سمجھا جاتا تھا گومرا اور فوڈوم وہ یہاں سے ہٹ کر کا تھا اس کے ساؤتھ ایسٹ میں تھا جنوب مشرق میں اب لیٹس تحقیقات جو کچھ آئی ہیں اس سے وہ جو اوپر والا ایرو ہے یہاں پر یہ واقع تھا وہ علاقہ جو قومِ لُوت کا تھا جو تباہ ہو گیا یہ بلکل بحر مردار جو ہے بلکل اس کے نارث کے سرے کے اوپر ہے اور اور ڈیڈ سی کے اوپر اور یہ جو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے یہ حضرت لوت علیہ السلام کی بستی وہ اوپر جو ایرو ہے اور آپ کو شاید نہیں دیکھ رہا ہوگا اس کے نیچے باریک چھوٹا سا جو سمندر یعنی سمندر کیا ہے وہ علاقہ جو نیلے رنگ کا ہے وہ وہ ہے وہ ڈیڈ سی یا بحر مردار تو اس کے بلکل نارث کے اوپر جو ہے بلکل اس کے کونے سے اس سے ملا ہوا اس کے ایک طریقے سے کونے پہ سرے پہ یہ تھا حضرت لوت علیہ السلام کی بستی اور پھر یہ پیٹ رہا ہے اسی کا نام الرقیم ہے اور یہی مدین کا علاقہ دور تک پھیلا ہوئا ہے مدین کا یہی مدین بھی ہے مدین کا ہی ایک حصہ ہے اور یہ پوری روٹ یہاں سے تیجارتی روٹ جا رہا ہے مدینہ تبوخ سے ہوتا ہوا یہاں پر اور پھر یہاں سے اور دوسرا دنیا کے علاقوں کے اندر کہاں کہاں سڑکے جاتی تھی وہ پچھلے نقشے میں میں نے دکھایا تھا پچھلی وردبا کہ پوری دنیا کے بڑی دور دور تک یعنی تقریباً ایک تہائی دنیا سے تیجارت تھی جو وہاں سے روٹ آتے تھے لوگ یہاں ہی کھٹتے ہوتے تھے اور وہ انہوں نے پانی کا انتظام سارا آرٹیفیشل کیا ہوا تھا وہاں پانی نام کا قطرہ نہیں تھا ہاں لگی اس کے وہاں ہوئی نہیں سکتا تھا بستیاں حضرت لوت والی اور یہ حضرت لوت کی بستی کا تذکرہ گدرا اور حضرت شہر علیہ السلام کی بستی یہ ایک ہی بڑی شاہرہ کی اوپر ایک ہی بڑی ہائیوے کی اوپر تھی اچھا پھر آج اس کے بعد پھر ولقت قذبہ صحاب الخیجر المرسلیم اس پہ اتفاق ہے صحاب حجر جو ہے قوم سمود کو کہا گیا ہے اب دیکھیں یہ دوسرا نام ہے ان کا ایسے ہی ان کا صحاب اللہ کا ان کا دوسرا نام مدین والوں کا جہاں حضرت شہر علیہ السلام بھیجے گئے تھے دو الگ الگ نہیں تھی اور پھر انہوں نے بھی یقیناً جھٹلایا جو صحاب الحجر تھے مرسلین کو رسولوں کو جھٹلایا یہ سارے جتنے تھے حضرت نو علیہ السلام رسولوں کو جھٹلایا قوم آدھ سب جگہ یہی ہے قوم سمود حضرت شہر علیہ السلام والی بدین ان سب جگہ یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کو نہیں ہے خالی ان کو نہیں یہ تو آخری رسول جو آتے تھے دکھر نہیں کیا پہ در پہ رسول ان بستیوں کے اندر بھیجے جاتے ہیں جیسے بن اسرائیل کے اندر بہت سے بھیجے گئے ایسے ان بستیوں میں بھی بھیجے گئے قرآن نے ہر جگہ رسولوں کا دکھر کیا انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی آیات دی اور وہ اسے بچ کر نکلتے تھے یعنی جسے یہاں کی دبان میں کہتے ہیں کرنی کاٹ کر اعراس کر کے نکلتے تھے بچ کر نکلتے تھے سننا نہیں چاہتے تھے دیکھنا نہیں چاہتے تھے چیدوں کو غور سے وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِوَالِ بُيُوتًا آمِنِين اور وہ لوگ پہاڑوں میں کاٹ کر گھر بناتے تھے سمود کی بستی اصحاب الہی جیسے لئے کہا ہے پہاڑوں میں پتھروں کے اندر کاٹ کر گھر بناتے تھے آمینین بے خوف ہو کر کہ یہ پہاڑ کے جائیں گے ان کے اوپر یا کچھ نہیں کسی طرح کا اور وہاں پر وہ سکون سے رہتے تھے ان پہاڑوں کے یہ بہت سے فوٹوز ہیں پہلے بھی دیکھیں آپ میں سمود کی بستی کہ یہ بھی حیرت انگیز ہیں کہ کیسے ان کو تراش کے اس کے اندر رہتے تھے وہ انہی کو تراش کے ان کے اندر گھر بناتے تھے اوپر سے کافی خوبصورت اپنے دروازے اور روازے بھی ہیں وہ تراشتے تھے اور پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا قرآن میں یہاں پر ہے اس کو مختصر کہہ کر نکلائے ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ یہ خوفناک کڑپ یعنی عذاب میں یہ پکڑے گئے ان کو صبح ہوتے ہوتے ایک کڑک نے آپ پکڑا یہ رات میں ان پر اللہ کا عذاب آیا اور صبح ہوتے ہوتے تباہ ہو گئی تو یہاں پر شورٹ ہے دوسری جگہوں پر تفضیلات ہیں اسے پہلے بھی اصابیہ نے کہا کہ میں عذاب کی یہاں پر شورٹ ہیں دوسری جگہوں پر تفضیلات ہیں ایسی اس کی بھی تفضیلات اور دوسری صورتوں کے اندر ہیں فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ تو جو کچھ بھی انہوں نے مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ جو وہ کماتے رہے تھے یہ کانو جہاں بھی آتا ہے نا وہ تسلسل آتا ہے اس کے مَا يَقْسِبُونَ جو وہ کماتے تھے مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ جو وہ کماتے رہے تھے تو وہ ان کے کام نہیں آیا بڑی جو دھندے ان کے بزنس تھے جو مال بھی وہ کھاتے رہے تھے ایسی لئے آیت کے اندر بڑی ہم بات ہے وہ جو تھی پہلی آیت نمبر سیبنٹی نائن فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لیا پھر ان کو کہا گیا سابعہ ایک عوالوں کو اللہ نے انتقام لیا اب یہ انتقام تو بڑی ایسی چیز ہے جو کوئی اچھی صفت نہیں مانی جاتی بدلہ لینا قرآن سے کہتا ہے نا بدلہ لے سکتے ہو برابر کا بڑھو نہ جائے معاف کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے یعنی سب کو تعلیم یہ ہے برابر کا بدلہ اس سے زیادہ نہیں جو معاف کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے لگاتار قرآن کی تعلیم دے معاف درگزر کرو اور ہم نے ان سے انتقام لیا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ یہ انتقام کا مطلب جو ہمارے ہاں اردو میں سمجھا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لی جو میں لگاتار بہت مرتبہ بتا چکا بتاتا چلائیں ہوں ہم نے ہم جب آ گیا تو ڈائریکٹ نہیں بل گیا اللہ نے اپنے قانون دے رہی ہے یہ کائنات میں قانون ایسے رکھ دی ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے گا اور بتا دیا گیا ہے رسول وارننگ دیتے رہے کہ آ جائے گا کوئی روک نہیں سکے گا تو یہ قانون ہے جو اپنا کام کر رہا ہے اور پھر یہ ہو عذاب آ گیا تو اللہ کے ان اسباب نے ان سے بدلہ لیا ان کو بدلہ دیا جو کچھ وہ کرتے تھے جو کرتے تھے اس کا بدلہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑا ہوں مانے انتقام گن سے لیا جاتا ہے کہ میرا کچھ بگاڑے میرے دل میں انتقام کے جد بات پیدا ہو جائے اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑا لیکن یہ اللہ نے ان کے عامال ان کا عامال یہ کائنات دیتی ہے آیت آنے والی اب یہ آیت میں آپ کو دکھاؤں گا فیلال آیت نمبر 85 پر ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ کئی جگہ یہ بات آئی قرآن شریف میں آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ہم نے بنایا وہ حق پر مبنی ست پر آدھارت بنایا حق جو کبھی بدلتا نہیں یہ حق پر کائنات کا ہونا تمام آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وَمَا بَيْنَا ہوا سب حق پر تو حق سے مطلب کیا ہے کہ حق پر ان کو بنایا اس میں جو اصول رکھ دیئے ہیں وہ کچھ نتیجے برامت کرتے ہیں ہمیشہ وہی نتیجے برامت کریں گے حق وہ ہے جو ٹلتا نہیں وہ بدلتا نہیں مختلف دور کی سچائیاں بدل جاتی ہیں سچ بدل جاتے ہیں کسی دور کی سچائی ایک ہے دوسرے دور کی سچائی ایک ہے بدل سکتی ہے مختلف حالات کی سچائیاں بدل سکتی ہیں حق نہیں بدلتا تو کائنات کو حق پر آدھارت حق کے ساتھ پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر اصول رکھ دیئے ہیں اور یہی یہ کائنات وہی نتیجے برامت کرتی چلی جائے گی اور تبدیل نہیں ہوگا جو اس کے اندر رکھ دیئے اس لیے اب اس بات کو سمجھ لو نتیجے وہی برامت کرتی چلے جائے گی کہ وہ گھڑی جو ہے وہ آ کر رہے گی قیامت کی گھڑی بھی اور بڑے بڑے انقلاب جو دنیا میں آتے ہیں وہ اس لیے کہ کائنات کے اصول ہیں وہ کرتی ہے بھی آگے میں حوالہ دوں گا دیکھیں اس کی اور تفصیل تو پھر ان کو اب ان کے حوالے لیکن خوبصورتی کے ساتھ میں کسی بدلہ لینے کے جذبے کے ساتھ میں نہیں مانا بڑے خوبصورت انداز میں ان سے الگ ہو جاؤ حجت پوری کر چکے بہت کچھ سمجھا چکے علجنہ علجنہ کی دروت نہیں ان سے بہت خوبصورت حسین انداز میں جو جمیل خوبصورت کے تو اب دیکھیں یہ کائنات کا بدلہ قرآن میں کہیں جگہ کہا ہے میں اس میں سے صرف ایک رکھ رہا ہوں سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 22 یہاں بھی حق کی بات کی ہے لیکن اب اور تفصیل بتائیے وَخَدَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ بِالْحَقِّ یہ تو وہی بات ہوئی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ میں تخلیق کیا ہے ست کے ساتھ میں کیوں؟ کیا ہے اس حق کا مطلب کیا ہے؟ وَلِ تُجِدَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُدْلَمُونِ تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے اور کسی کے ساتھ کوئی بھی ضرور نہیں ہوگا یہ کائنات ہی کے اندر جو کچھ انسان کے عمال ہیں اب یہ سائنس ابھی یہ اتنے مختلف طرح کے فیکٹرز ہیں ہمارے عمال کی کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں کائنات کے اوپر وہ اکھٹے ہوتے آتے ہیں اور کائنات سے صدا مل جاتی ہے یہ قرآن نے کئی جگہ کہا ہے ابھی یہ آخری طور پر نہیں معلوم ہو سکا ہے ہمیں ڈسکور ہوتا ہے کہ یہ اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کیسے پھر کس جگہ دلدلہ آ جاتا ہے اور کیسے باس چیزیں ہم تجدیہ کر لیتے ہیں باس کا نہیں کر پاتے کہ کیسے اس کائنات میں وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ان کی لوگوں کی غلطیوں لوگوں کے جرائم کی پاداش میں جب وہ گھڑا بھڑ جاتا ہے جیسے پانی بادنوں میں پانی کے ذرات ہیں ایک اسٹے جاتی جب وہ ہیوی ہو جاتے تو پھر کائنات سے بدلہ مل جاتا ہے تو یہ اللہ نے سارا نظام اس کا یہ ہی رکھا ہے یہ نہیں کہ اللہ کو کہنا پڑتا ہے اب جاؤ بستی کو تباہ کر دو اب یوں کر دو یہ نظام کائنات کے اندر رکھا ہے یہ بہت بڑا ایک حقیقت قرآن نے کئی جگہ بتائی ہے جس حقیقت تک ابھی پہنچنا شاید بڑی لمبیار سے تک ممکن نہیں ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم سمجھتے ہیں زلدلہ آ گیا بہت بڑا جہاں سے ایک بڑی بستی تباہ ہو گئی مثلا نیپال کے اندر تھوڑے سے تو مسلمان وہاں پر بہت تھوڑے سے بستی بہت بڑی تباہ ہوئی کٹمنڈو اور سمام اور وہی متاثر ہوا بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ اس کے اندر ختم ہوئے اور مسلمان برائے نام ہیں دعوت کی حجت تو پوری ہوئی نہیں اس کے بغیر عذاب آ گیا اللہ کا اور اجتماعی حلاقت کو عذاب کہتے ہیں دعوت کا مطلب خالی ہے یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آؤ یہ سارے چیزیں اللہ کی آیات بکھری بے چاروں طرف ان پر حجت پوری ہو چکی تھی ان کو لوگ بتاتے رہے تھے کہ یہ اتنے پیڑ مت کٹو یہ اتنے پہاڑ کٹ کٹ کے اتنے گھر مت بناو یہ حجت ان پر پوری ہوئی تھی یہ چیزیں جو بتاتے رہے یہ سب اللہ کی آیات تھی اور ان اللہ کی آیات کو جو کائنات میں اللہ نے کہا اس سورہ رحمان نے کہ ہم نے اس کے اندر اس سے بیلنس کو قائم رکھنا جو ہم نے اس میں آسمان کے اندر رکھا ہے پتہ آگے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان اس بیلنس کو گڑھ بڑھ مت کرنا ایک لوجیکل بیلنس ہے ماحول کا ہے اس کو گڑھ بڑھ مت کرنا جب گڑھ بڑھ ایک لیمٹ تک برداشت کری گی کائناہ جب گڑھ بڑھ ہوگا تو سزا دی دی گی وہ بیلنس جب گڑھ بڑھ ہوتا ہے سزا مل جاتی وہ یہاں پر بھی جگہ جگہ جو ہے وہ بدری نات ہو کہاں کہاں سزا ملتی رہی ہے جب بیلنس بہت زیادہ گڑھ بڑھ ہو گیا ایسی وہاں پر ہو جاتا ہے کہ وہ بیلنس بہت زیادہ گڑھ ہو کائناہ سے برہرہ سزا ملتی ہے اللہ نے یہ اللہ نے اپنا قانون رکھا ہے وہ قانون جا رہی ہے ریفر اللہ کی طرف کیا ہے کہ اللہ نے کیا تمہارے عمال کے نتیجے میں ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ولی تجدہ اور اس لیے کیا یہ تاکہ وہ بدلہ دے دے یہی آسمانوں دمین بدلہ دے ولی کلو نفسی بیمار کا ثبت ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا تھا وہم لا یدلمون کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا وللہ اے معافیس یہ دوسری جگہ کی آئیت ہے سورہ نجم کی سورہ نمبر 53 آیت نمبر 31 وللہ اے معافیس آسمانوں اور زمین میں ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے للہ ہے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی اس کا مطلب اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں لی ہے کہ مطلب کیا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں اللہ ہی ان کا مالک ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے سارے آسمان اور زمین کا یہ پورا سسٹم بنایا ہے یہ اللہ کے نظام کو جاری رکھنے کے لیے ہیں جو تاکہ یہ وہی اسی طرف حرکت کرتے رہیں وہی سب کچھ پورا کرتے رہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے تو اللہ کی جو رضا یا مرضی کے لیے جو کچھ نے بنایا وہ اس کو پورا کرتے چلے جائیں اللہ کے پلان کو اور منصوبے کو اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے اس کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے بنیں سارے وَلِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ مَا فِي لَا آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کے منصوبے اللہ کو پورا کرنے کے لیے جو اس کا وائیڈر بڑا پلان ہے اللہ کا اب وہی بات آگئی لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا تاکہ جنہوں نے اپنے عمال کے اندر برائیاں کی ان کو اس کے بدلہ مل جائے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ آسَنُوا بِالْخُسْنَا اور جنہوں نے حسن کے ساتھ میں کام کیے اچھے بیلنس کے ساتھ میں توازن کے ساتھ میں کیے تو ان کو اس کا بدلہ مل جائے یہ کائنات جو ہے جو منصوبہ اللہ نے یہاں پر رکھا اس کائنات کے اندر رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے تو وہ کائنات اسے کرتی چلی جائے ہاں یہی کائنات چھوٹ یعنی اس میں یہ سسٹم رکھا ہے کہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گا بلکہ پھر اس کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے کہ اب سیچوریشن پوائنٹ آ گیا آخری اب صدا مل جائے گی اب کوئی کسی طرف سے کوئی دھیل نہیں دی جائے گی تو اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے جس کے دریئے اللہ یہاں دنیا کے اندر بدلے دیا کرتا ہے قوموں کو یہ قرآن نے کہی جگہ ایکسپلین کی ہے یہ بات اور یہ ہے حق پر ہونے کا مطلب یہ بات بھی واضح کی ہے قرآن نے کہ اس کو حق کے ساتھ بنایا کہ مطلب ان کا مقصد ہے اور وہ مقصد پورا ہوتا چلا جائے گا اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا حق کبھی بدلتا نہیں ہے آگے چلنا ہے کیا خلاق ہے زبردست تخلیق کرنے والا تمہارا رب خلاق ہے اور علم ہے ساتھ میں اس کا تخلیق ہم کر دیں سارا علم نہیں ہوتا کیا چیز اس سے کیا نتیجے نکلیں گے کچھ بنا کے بیٹھیں اور اس سے کچھ اور نتائج بھی ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں علیم بھی ہے خلاق بھی ہے زبردست بہترین تخلیق کرنے والا اور ساتھ میں علم رکھنے والا وہ اس کا علم بھی رکھتا ہے کہ کیا کر رہا ہے اور جو بنا رہا ہے اب یہ آیت جس کا آج جو وقت بچا ہے ٹوئنٹی فائی وینٹ اس میں اس کا محفوم پورا ہے یعنی اس کا جو کچھ تشری میں رکھنا چاہوں گا وہ پوری نہیں ہوگی بہرحال کچھ چیزیں آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے سنی ہے اس میں سے اور کچھ آپ کو ایسی ہیں جو نئی بھی ملے گی یا مل سکتی ہیں اور وہ آگے پھر جاری رہے گی وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعَمْ یعنی اگلی مرتبہ پورا ہو گئے انشاءاللہ وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْعَانَ الْعَزِيمِ اور یقیناً ہم نے تمہیں دیا تمہیں عطا کیا سات عطا کیا بار بار ریپیٹ ہونے والا لفظی ترجمہ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِي بار بار دورائے جانے والوں میں سے سیون ہم نے تمہیں دیا وَلْقُرْعَانَ الْعَزِيمِ اور ایک عظیم قرآن اب اس کا ہر جگہ پر ہمارے یہاں تقریباً ہر جگہ ہمارے یہاں اس کا مطلب اس سے مراد سور فاتحہ لی جاتی کہ سات عیتیں بار بار دورائے جاتی ہیں ہر نمار میں ہر دن میں ہر مرتبہ کتنی مرتبہ تو سات وہی ہیں جو ریپیٹ ہوتی چلی خالی سات کہے سات آیتیں نہیں کہے تو سات معلوم نہیں کتنی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اس قرآن کے ذریعے بہت چیزیں جو ریپیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں کہا کہ ہم نے اور صرف ریپیٹ ہونے والی نہیں مسانی بار بار دورانی والی نہیں ایک اور بات کہ یہ جگہ جہاں پر یہ لغت بھی آئیت دورانے والی میں سورہ زمر سورہ زمر کی آیت نمبر تئیس اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے نازل کی بہترین بات کتابم متشابہم مسانیہ وہ ایک کتاب ہے متشابہ اور مسانی ملتی جلتی چیزیں ہیں یا ایک دوسرے کے مقابل والی چیزیں ہیں اور مسانی ریپیٹ ہونے والی چیزیں ہیں یہ اب دو چیزیں آگئے ملتی جلتی مسانی ایسی کے جو ایک دوسرے تھے کمپیر کر سکے متشابہ اگزیکٹ وہ نہیں اس سے تشبیح دے سکے ایک دوسرے سے کمپیر کر سکے اور مسانی جنہیں ہم دوہرائیں ریپیٹ بھی کرتے چلے جائیں اس کتاب میں یہ ہے بہت کچھ خالی سورہ فاتحہ کی بات نہیں یہ قرآن نے کہا یہ ہے اس وجہ سے کہ لوگ تک شاہر رومن جن کے اندر خشیت ہے اپنے رب کی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کسی سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یعنی ان کو پھر آ جائے کہ کیا ہے اس کے اندر کیا چیز رکھ دی ہے اس کتاب کے اندر یہ جو کیا کیسی حیرت انگیز چیزیں رکھ دی ہیں اللہ کتنا بڑا کتنی قدرت والا ہے یہ احساس بھرتا چلا جائے یہ اس لیے یہ دور آئی گئی یہ سات بار بار اور آپ کو یاد ہوگا انیس والی بات نائنٹیم والی اس کے بارے میں بھی ایسی کہا تھا کہ یہ جو نہیں مان کر دیں گے ان کے اوپر انیس علیہہ تیسات آشار انیس ایک دلیل بنے گا ان کے اوپر اور پھر ان کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کریں کیا بہرحال اور پھر یہ لوگ کرتے کیا ہیں یہ لوگ جو ہیں سمہ تلین جلودہم وقلوبہم الہ دکر اللہ ان کی خالے نرم ہو جاتی ہیں دل اللہ کے ذکر کے لئے جو ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اب جو ہدایت قبول کرنا چاہے جو چاہے اس کے لئے اللہ کی ہدایت رہنمائی موجود ہیں اس کے اندر یہ جو بار بار چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر اور اس کو پھر قرآن نے یہاں پہ کہا کہ وہ سات سات کے پیرز میں ہیں سات کے جوڑوں میں جو چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے ابھی جو ہدایت قبول ہی نہیں کرنا چاہے کٹھجت ہی کرتا رہے گا آپ بڑی سے بڑی دلیل رکھ دیجئے جس کا اپنا ارادہ نہیں قبول کرنے کا اب پھر آ رہے ہیں اسی آیت کے اوپر ہم بلقد آتا ہے قرآن میں نمبر سیبن یہ صرف سورہ فاتحہ نہیں سورہ فاتحہ میں سات آیتیں جو کہ دھورائی جاتی ہیں بار بار دھورائی جاتی ہیں لیکن کتابہ متشابہ مسانی یہ اور تفصیل دیئے ایک ایسی کتاب کے پوری کتاب کے اندر ریپیٹیشنز ہیں اور وہ ریپیٹیشنز ایسے بھی ہیں کہ جو ایک دوسرے بالکل سیمیلر نہیں ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں ملتے جلتے اور ایسے بھی ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں دیکھئے اسے دیکھیں مثلاً قرآن میں سات قوموں کا تذکرہ بار بار رسول تو بہت آئے عذاب بہت سی جگہ پر آئے سات قومیں ہیں جن کا تذکرہ کہیں مختصر ہے کہیں تفصیل تھے پھر آگیا مختصر پھر ذکر آگیا یہ سات قومیں ہیں کتابہ متشابہ مسانی سبعم من المسانی دہرائی جانے والا سیبن قرآن دہر آرہا ہے اسے سے کو بار بار اس لئے دہر آرہا ہے کہ لوگ عبرت داثل کریں اور جو واقعی اسے غور کریں تو پھر ان کے اوپر ان کے رنگتے کھڑے ہو جائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور پچھلی قوم انہیں کیا کیا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھی وہ سات قومیں قوم نوح جن کا ذکر بار بار آیا قوم عاد جن کا ذکر بہت سی جگہ پر بار بار آیا ارثارہ جبن کہیں بہت مختصر کہیں بہت تفصیل کے ساتھ پر قوم عاد پھر قوم سمود جن کا ذکر بہت جگہ آیا اور بار بار آیا قوم لوت جن کا ذکر بہت دیا آیا بار بار آیا کہیں مختصر کہیں تفصیل کے ساتھ میں نمبر پانچ قوم شعب ان کا ذکر بھی کہیں تفصیل کے ساتھ میں کہیں کم بار بار آیا قوم موسیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون وہاں پر وہ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور پھر حضرت موسیٰ پھر ان کو لے کر نکلے اور پھر بڑے لمبے عرصے تک سہرہ کے اندر قرآن تذکرہ کرتا چلا گیا اور ایک جگہ نہیں کیا جگہ جگہ کر دیئے اس کے حوالے دیتا چلا گیا اسے میں نے قوم موسیٰ لکھائے اور پھر لاسٹ یہ کیا ہو سکتا ہے لاسٹ آواز دے کے بتائیے کہ یہاں تک نہیں آئے گی زور سے اور جس کے آواز ہلکی ہو تو ہلکی کی وجہ سے چھپ ہو جائیے ورنہ یہاں کے بتائیے حضرت ابراہیم کا ذکر تو بہت جگہ ہے قوم ابراہیم کا کوئی دے کر بہت جگہ نہیں حضرت ابراہیم کی اپنی جو ملت ابراہیم ان کا جو کلچر تھا اس کو تو بہت بتایا قوم ابراہیم جس نے ان کا انکار کیا ان کی دعوت کا انکار کیا صرف ایک جگہ ایک تفصیل ہے وہی جب وہاں سے نکلے تھے بستی سے اس کے علاوہ پھر یہ بار بار تذکرہ آتا چلا گیا ہو وہ تو دعوت کی حجت پوری ہوا تھی بستی تباہ ہو جاتی سالح علیہ السلام کی تو ہے یہ قوم سمود صابین کا کہاں تھے صابین بھی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے ہی نہیں نام آگیا ہے دو جگہ تین جگہ آچھا دیکھئے چھوڑے حضرت موسی یہ الگ بالکل حصہ ہے بنی اسرائیل حضرت موسی کے بعد بہت تذکرہ آئیں حضرت موسی تک کو میں نے قوم موسیٰ لکھا ہے یہ بارہ قبیلے تھے ان میں سے غائر ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آتے آتے کئی قبیل غائر اب یہ جو ہیں یہ بنی اسرائیل یہ exactly وہ بنی اسرائیل نہیں ان کا ایک حصہ ہے اور پھر ان کے جرائم اور ان کی تفصیلات قرآن نے کہا دو مرتبہ عذاب دیں گے یہ سب حضرت موسیٰ کے بعد کے دور کی بات ہے اور پھر ان کے عذاب مختلف جو مرحلوں پہ آئے اور ان کی حرکتیں بہت زیادہ تذکرہ ہیں بنی اسرائیل کا یہ پارٹ جو حضرت موسیٰ کے بعد کا ہے یہ حصہ یعنی ہم نے دو گرسوں میں بھی اس لئے بنی اسرائیل کو تقسیم کر لیا کہ ایک وہ جب رسول کے ساتھ تھے اور ایک وہ جن کو وہ مانتے ہیں اس رسول کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بنی اسرائیل تو یہ ساتھ کا تذکرہ قرآن نے بہت زیادہ بار بار ریپیٹ کیا ہے اسی صورت میں یہ پندرہ نو اسی صورت میں جس میں یہ کہا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم نے اس ذکر کو نادل کیا ہے اور حفاظت کا کہ اس کا ایک ورڈ بھی ضائع نہیں ہوا اس کا ایک حصہ وہ ساتھ کی شکل میں ہی تھی دورت میں دیا کہ ہم نے ساتھ بار بار دور آئینے والے ایک عظیم قرآن کے اندر دیئے یعنی یہ قرآن بہت عظیم ہے واو یعنی کے معنوں میں یہاں پر اب اس میں وہ ادھر اسے دیکھ لی جائے یہ یہ دیکھئے ون فائیو ایٹ سیون ان دونوں کو ان کو سب کو ایڈ کر دیئے اس صورت کے جوڑیں اسے ایک کے ساتھ ہے یہ ساتھ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ابھی چلیں گے ہیں آگے جیسے نائنٹین میں ہر چیز نائنٹین سے ڈیوائیڈ ہوتی چلی گئی تھی پورے قرآن کی یہاں اتنا نہیں ہے یہ ساتھ سے تقسیم ہوتا ہے اس صورت کے پندرہ ستہ سی اس کے جتنے ہنسے ساتھ سے پورا پورا اگر ان کو جوڑ دیں تو پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے پھر یہ دونوں جو صورتیں ہیں ان کے بیچ میں دراصل بتائیے ان دونوں آیات کے درمیان میں آیات کی تعداد کتنی ہے کوئی بتائے گا آواز ذرہ دور سے آئے ان کے بیچ میں کتنی آئیتیں ہیں ایک ہی صورت میں ہے نمبر دیئے میں سیونٹی ایٹ اور کسی نے کیا کہا تھا کئی آگئے سیونٹی سیونٹی سکس سیونٹ سیونٹی سیونٹ سیونٹی سیونٹ ان کے بیچ میں کم مطلب ہے ان دونوں کو چھوڑ دیں گے آپ ان دونوں کو چھوڑ دیں گے آیت نمبر نو کو چھوڑ دیں گے آیت نمبر ستاسی کو چھوڑ دیں گے ان کے بیچ میں کتنی آیا تھے سیونٹی سیونٹ یہ ساتھ سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہوتی ہے سیبن سے اب اور چلیئے یہ میں نے سوچ کر یہ چیزیں آج ہی ذہن میں آئی ابھی شروع آس سے اس کے سیبن کے اس میں یہ دونوں آیت میں نے برابر آور رکھی ہے اس میں سے ہم ایک ترتیب سے گنتی لیں گے نائن پانچ ایک سات آٹھ پانچ ایک رائٹ سے کیونکہ عربی رائٹ سے لیفت چل رہی ہے نا نو اوپر پندرہ نو دیکھیں رائٹ سے لیفت چل رہا ہے نا اور وہ پہلے کی ہے آیت یہ بات کی ہے نو پھر لیا فائیو اب لیا ون اسی کے ساتھ میں اب لیا سیبن نیچے کی پھر ایٹ پھر پانچ پھر ایک بڑی لمبی گنتی ہوگی یہ گنتی جو ہے یہ ساتھ سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اتنے نہیں ہے اس دنے ہم ریورس کر دیں ریورس کا مطلب نو پانچ ایک ایسے ہے نا سیدھے آس سے اگر گن رہے ہیں رائٹ ہینڈ سے اب ہم ایسے کر دیں ادھر سے یعنی ون کو ادھر لیا ہے ون فائیو ایٹ سیبن ایسے ایسے لگ دیں ریورس کا مطلب یہ جیسے فورٹی نائن کو ہم لگ دیں نائنٹی فور یہ ریورس کا مطلب یہ ہے اب یہ اچنے لمبی گنتی کا ریورس کر دیتے ہیں اس کا ریورس کرتے ہیں ریورسی یہ آ رہی ہے یہ فیگر یہ یہ میں نے آج ہی لہن میں آیا تھا یہ آج ہی کلکولیٹ کر کے یہاں پہ بنا کر رکھا ہے اس کو ریورس کیا یہ بھی ساتھ سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اب یہ ریورس کرنے کا مطلب ایسے ذہن میں کی تھی کہ آئے کہ ہن سے تو وہی ہیں وہ ہو رہے تھے تو یہ بھی ہوں گے ابھی میں نے کہا تھا نا فورٹی نائن ساتھ سے پورا ہوتا ہے نا تخسیم ساتھ ستے انہیں چاس سیون 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 دا فورٹی نائن اولٹ دیجے نائنٹی فور ساتھ سے نہیں ہوتا بے آلیس فورٹی ٹو سیون سکھ دا فورٹی ٹو ساتھ چھکے بے آلیس اولٹ دیجے چوبیس ساتھ سے نہیں ہوتا ڈیوائیڈ چھوٹی سی مثال دی میں نے آپ کو دو ڈیجٹ والی یہ اتنے بڑے اتنے لمبے ڈیجٹس کی جو ہے اس کو ریورس کر دیجے یہ بھی ساتھ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جواب یہ آ رہا ہے اپنے کلکولیٹر پر چکل دیجے اب یہاں سے ہم وہ چلنا ہے جو پہلے سے ڈسکور ہوا ہوا ہے ایک حصہ پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں اگلی بار رکھوں گا میں اس میں کچھ ڈسکور ہوئی ہیں کچھ اور سوچیں اور کچھ میں مجھے آپ کی مدد کے دور ہو تو اور بیٹھیں تو بہت کچھ نکل رہا ہے آپ میں سے کسی کی دیکھوں گا میں جب ٹائم ملے تو کسی کے ساتھ میں قرآن میں سب سے پہلے نمبر ساتھ سورہ بقرہ پیج میں نے کاپی دیا ہے پیج کی اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اس پر نشان بنا دیا ہے یہ آیا ہے سبعہ آیت پوری یہ سائٹ میں جو لکھاو ہے سبع سماوات تو اس نے پھر سات آسمان درست کی ٹھیک ٹاک کیے تو لفظ سات جو آیا وہ پہلی مرتبہ قرآن میں یہاں آیا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 29 میں یعنی سورہ نمبر دو میں آیت نمبر 29 میں 2.29 میں پہلی بار آیا آخری بار کہا آیا بیچ میں جو جگہ پر آیا آخری بار کہا آیا آخری بار آیا تیس میں پہلے کی جو پہلی سورتیں سورہ نبا سورہ نمبر 78 آخری بار اس میں آیا سورہ نمبر 78 اوپر سرکل لگاو آیا شاید وہاں پر نمبر نہیں دکھ رہا ہوگا میں نے اس لئے بنا دیا اور آیت نمبر 12 ہے یہ سات سسٹم بنائے بڑے مضبوط ہم نے بہت زبردست طاقت والے قوت والے تمہارے اوپر ہم نے بنائے سات آسمان بھی سات آسمان سسٹم بھی مراد ہے سماوات والے بھی اور اس میں مختلف لیئرز یہ سات سب سے آخر میں آیا اس کے بعد سات کا لفظ نہیں آیا قرآن بھی ان دونوں کے بیچ میں آیا کن کن دونوں کے بیچ میں سورہ بقرہ یعنی سورہ نمبر دو آیت نمبر 29 سورہ نمبر 78 آیت نمبر 12 ان دو کے بیچ میں اب ان دو کو سر لے کے چلیے پہلا فیکٹ سورہ دو سے سورہ 78 تک سورتوں کے کتنی تعداد بتائیے آپ دو سے اٹھا تر تک کتنی سورتیں ہیں 77 اب یہاں سے جہاں کہتے ہیں صحیح جواب 77 وہی جو بھی پہلے آیا تھا آپ کے سامنے 7 into 11 یہ سات سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تقسیم ہو رہا ہے ان دونوں کے جہاں پر پہلا والا اس کے بیچ میں جو سورتوں کی تعداد ہے اب وہ آیت کتنی آئی ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کو نہیں معلوم آپ قرآن شریف اٹھا کے تو جوڑ سکتے ہیں ہر سورت کی اس سورت میں اتنی اوپر نہیں لکھاوا ہے لکھتے چلے جائیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے اور سورہ سورہ نمبر 78 امیتہ سالون والی سورت اس کی آیت نمبر 12 تک تو 12 آیتیں تو ادھر ہو گئیں اور سورہ بقرہ کی 29 سے سورہ بقرہ کی نکال دیگی کا کتنی ہیں ہوئیں 285 آیتیں ہیں ٹوٹل تو ایسے پھر باقید ہر سورت کی آیتیں جو ہیں ہر سورت کے پہلے قرآن شریف میں لکھی بھی ہیں بیٹھ کر جوڑنا پڑے گا یہاں پہ میں نے ٹوٹل دے دیا ہے آپ جوڑ کے چیک کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل نمبر آیت فرم اس آیت سے لے کر ٹو ٹوٹنٹی نائن سے 78 بارہ تک آیات کل کتنی ہیں کل اتنی ہیں پانچ ہدار چھے سو اننچاس آپ جوڑ کے ان سے چیک کر سکتے ہیں اور ہر ایک کے لئے جوڑنا آسان ہے ذرا سا وقت لگے گا قرآن شریف میں تھے اٹھاتے چلے جائیے سورہ آل عمران کی کتنی ہیں سورہ نساء کی کتنی ہیں سورہ مائدہ کی کتنی ہیں اوپر لکھاوائے اور پھر سورہ بقرہ کی انتیس سے آگے کتنی ہوئیں دو سو پیچاسی میں سے گھٹا کے اور بارہ آیتیں ادھر ہیں سورہ نمبر اٹھتر تک باقی سب پوری پوری لے لیجے جوڑ لیجے تو فیگر یہ آتی ہے پانچ ہزار چھے سو انانچاس ساتھ سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جواب آتا ہے یہ فل کٹ جاتا ہے پورا پورا یہ اس اس آیت سے جہاں پہلی مرتبہ ساتھ آیا اس آیت تک جہاں آخری دفعہ ساتھ آیا جتنی آیات ہیں ان کا ٹوٹل ساتھ سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر کون سی لی ہم نے 29 اس سورت کی پہلی آیت لے لیں اور پھر وہ سورہ 78 پہ پہنچے تھے امیتہ سالون والی سورت سورہ نبا وہ انڈ تک لے لیں اس میں 40 آیتیں 40 آپ چاہیں تو ابھی نکال کے چکلی اس میں 40 آیتیں ہیں 40 تو ہم اس ایک سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سے لے کر سورہ نبا کی آیت نمبر یا سورہ 78 کی آیت کی آخری آیت تک آیت نمبر 40 تک کل کتنی آیتیں ہوں گی یہ آپ بتا سکتے ہیں جوڑ کر اس میں جوڑ دیں پانچہ دار چھے سو انچاس کے اندر پہلے کتنی بات کو کتنی زیادہ مشکل نہیں ہے میں جواب بھی بتا دیتا ہوں آپ کے جوڑ لے سے پہلے یہ نمبر آیتیں ہیں جو ہیں وہ دو ایک پہلی آیت سورہ بقرہ کی پہلی آیت اور اس کی 40 یعنی آخری آیت سورہ 78 کی یہ آیتیں ہیں کل پانچہ دار ساتھ سو پانچ یہ آپ ابھی نکال سکتے تھے یہیں پیچھلے والے ریزلٹ سے لیکن وقت لگتا ہے میں نے چھوڑ دیا یہ ساتھ سے پورا پورا ایڈیوائیڈ ہوتا ہے اب اور چلیں اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے پہلے سورہ بقرہ میں کتنی آیت ہیں اور بتائیے دو 29 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں کتنی اور آیت ہیں 28 یہ 29 نہیں یہ ہے اس سے پہلے 28 آیت ہیں ساتھ سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس میں سورہ نمبر 78 میں آیت نمبر 12 کے بعد کتنی اور آیت ہیں 28 48 28 28 28 بقرہ میں پہلے باد والے میں اس کے بعد 28 وہی 28 سیم چار سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی یہاں انڈ جو رکھا ہے 28 آیتیں پہلے رکھا ہے یہاں پر سورہ بقرہ میں 28 آیتوں کے بعد ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا اور یہ 28 جو ہے وہ ساتھ سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے پورا پورا اچھا یہ بتائیے اس کا جواب دیئے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آج قرآن کا انتحان ہو رہا ہے ایک ہوئی سورہ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ نمبر 2 سے پہلے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں سورہ سورہ فاتح ہے ساتھ آیتیں سورہ بقرہ سے پہلے ساتھ آپ کی وہ بتائیے گا جو بولا نہیں اب تک یہ بتا نہیں پائے گا جو بولے وہ بھی نہیں بتا پائیں گے تو نوٹ کرنا ہوگا قرآن کے شروع سے سورہ نبا کے انڈ تک کل کتنی آیتیں ہیں قرآن کے سٹارٹنگ سے بسم اللہ حرمانہ نمبر 2 سے سورہ نبا کے انڈ تک پیچھے کے ریزلٹ سے نکال سکتے ہیں جو ہاں نکال سکتے ہیں لیکن جو پیچھے ریزلٹ آئے اس میں جوڑ کر میں ریزلٹ یہاں بتا دیتا ہوں پاس ہزار ساتھ سو بارہ یہ ساتھ سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ ساتھ سے پورا پورا ڈیوائیڈ یہ یہ ولقد آتا ہے نا کہ سب ابھی اس کے کتنے پہلو اور ہیں وہ ان قوموں کا جو تذکرہ کیا تھا میں نے خود اس کے اندر گنتی کہ اور پھر اور کچھ پہلو ہیں وہ اگلی مرتبہ یہ خالی صرف یہ نمبر نہیں ہیں یہ صرف سورہ فاتحہ نہیں ہیں بہت کچھ آگیا ہے اس کے اندر اس لیے کہ کہہ رہا کہ اس ساتھ سے تو لوگوں کو حیران ہو جانا چاہیے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ کتنا عظیم ہے اب یہ دیکھئے کہ وہی کتنے سال تک جاری رہی تئیس سال راؤن فگر میں تئیس سال کچھ مہینے ہم ساڑھے تئیس کہہ دیتے ہیں وانہ تئیس سال ساڑھے چھ مہینے تھے کچھ کم راؤن فگر میں تئیس سال ہم راؤن فگر لے رہے ہیں 23 years ٹھیک ہے رسول اللہ صاحب سے ان کے رسالت کے کل سال سورتیں کتنی ہیں قرآن میں سب کو پتائیے یہ تو بچے بھی جانتے ہیں 114 اور آیتیں کتنی ہیں اور کوئی بتایا یہاں 6666 بھائی لوگوں نے مشہور کر دیا ہے عجیب سے لگتا ہے چھے 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 اور پھر بہت بڑے بڑے عالی مولانا کچھے کھا جاتے ہیں وہ سب 6666 اس کے بعد لیپپ ہوتی کرتے رہتے ہیں ان سے گئے گن لو نا تمہیں پاس رکھا ہے جو قرآن شریف یا کوئی اور قرآن کسی اور طرح کے لارے ہو جو تمہارے پاس رکھا ہے اس سے گن لو ہر صورت کے اوپر لکھا ہے کہ کتنی اس کے اندر آئیتیں ہیں 6666 نہیں نہیں وہ قرطبی نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا ارے کہا تھا تمہارے پاس رکھا ہے کیا اس سے الگ قرآن تھا ان کے پاس اگر کہا تھا تو غلط کہا تھا تو 6666 آیتوں آیتوں کی کل 6666 اب ان تین کے کمبینیشن سے دیکھی آس پاس سے ترہ ترہ کی چیزیں ہیں نمبر 1 یہ 7 فیکٹس ہیں نمبر 1 آخری صورت کا نمبر 114 ٹھیک ہے نا 114 صورتیں آخری صورت کا نمبر 114 اسی کے برابر میں ہم رجلے پہلی صورت کا نمبر پہلی صورت کا نمبر کیا ہے 1 یہ ایک گنتی بن گئی ان کے اس کو ایڈ کیجئے 1 1 1 1 4 1 1 1 یہ 7 ہوتا ہے پھر اس فیگر کو ساتھ سے ڈیوائیڈ کریے ابھی تو ان کے ایک ایک ہنسوں کو جوڑا تھا آپ نے دیجٹس کو اس پوری فیگر کو ساتھ سے ڈیوائیڈ کیجئے تو پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے 163 163 ٹائمز پورا پورا تقسیم ہوتا اس کا ملٹی پیل ہے نمبر 2 یہ کیا ہے ان دونوں کو برابر رکھ دیا ہم نے 23 سال تھے 23 سال میں 114 صورتیں نازل ہوئیں ان کو ہم نے ملا کر رکھ دیا ایک گنتی بنا لی ان دونوں کے کمبنیشن سے یہ ساتھ سے پورا 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 ہوتی ہے 23 سال سے ڈیوائیڈ بھی ہوتا 114 بھی ایک سی ڈیوائیڈ بھی ہوتا یہ جو 23 سال میں 114 صورتیں آئیں ان کو ہم نے برابر رکھا ایک گنتی بنی 23 سدار 114 یہ ساتھ سے پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ملٹیپل ہے اس کو ریورس کر دیجئے کسے یہ جو پر ہے 23 114 ریورس ہو کے کیا ہوگا ویسے بولیے الگ الگ 4 4 4 1 1 3 2 یہ یہ بھی ساتھ سے پورا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتاتے ہیں سیمپل گنتیاں نہیں ہوتی ساتھ 21 7 3 21 21 21 کو 12 کر دیجئے نہیں ہوتا یہ یہ کومبینیشن اتنے لئے بڑے بڑے جو نکل کر آ رہے ہیں یہ ان کو ریورس کریے تب بھی ساتھ سے ڈیوائیڈ ہو تا ہی اللہ نے رکھا ہے پھر فیکٹ نمبر 3 یہ کیا ہے 23 سال کے اندر 6236 آیات نازل ہو اس سے پہلا تھا 23 سال کے اندر 114 سورتے نادنیا بھی گنتی پڑی ہو گئی 236236 یہ ساتھ سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہوتی ہے جواب آتا ہے اسی کو ریورس کر لیں ریورس کر کے کیا بنے گا بولی یس جی یہ ساتھ سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہوتا ہے جواب یہ آتا ہے اب 114 سورتوں میں کتنی آیتیں ہیں 6236 نہیں رکھ دیا ہمیں برابر ان کے مختلف کامنیشن سے وہی ان تین فیگرز کے 114 سورتوں میں کہ اب یہ گنتی تھوڑی اور بڑی ہو گئی لاکھ پہ نہیں آئی 146236 اس میں یہ تو ساتھ سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس کا ریورس بھی ساتھ سے ڈیوائیڈ ہو کے جواب یہ آتا ہے 1,63,748 اب اس کا ریورس کیا ہوگا جی وہ ساتھ سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ آتا ہے جو آپ کے سامنے اب یہ لگاتار ہو رہا ہے اور ان کے ریورس کرنے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہ اور اتنی بڑی بڑی لیمٹ تک جا کر ہو رہا ہے آپ کو یہ کہا ہے ایرے صاحب یہ کیا بات ہوئی دکھاؤ کسی اور کتاب میں یہ اللہ نے اس کے اندر سیکیورٹی سسٹم رکھا ہے پہلے سے رکھا تھا اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے خالی وہ بھی صحیح تھا مطلب ساتھ آئیتیں سورہ فاتحہ لیکن بہت وسیع مانے ہیں اور وہ ساری چیزیں حیرت انگیریں ملا کر صرف یہ ہی نہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھر کہ آپ پھر اگلی دفعہ اور لیں گے آئندہ مرتبہ آئندہ بیک میں ان کو ایڈ کر دیجئے ساری کو یہ ون ون فور سکس ٹو تھری سکس کو آپس میں تو یہ تئیس سال بنتے ہیں تئیس سال میں قرآن نہ دیکھوا تھا ایک سو چودہ سورتیں میں چھہدار دو سو چھتیس آئیتیں ان کو آپس میں پلس کرنے گنتی کو تو یہ اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ گنتی آجائے کہ جب یہ ایک سو چودہ سورتیں اور چھہدار دو سو چھتیس آئیتیں مکمل ہوئی تھی تئیس سال میں 23 years اب ہم چلتے ہیں ایک اور first and last آیت قرآن کی پہلی کونسی آئیت بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری کونسی ہے مدل جنت والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لے لے پہلے اس میں یہ number of words ہیں اس کے number of letters بسم بے شین میم تین حروف ہیں تین letters اللہ میں علف لام لام ہے چار ہیں الرحمن میں چھے ہیں الرحیم میں چھے ہیں number of letters حروف کی تعداد اب اس میں cumulative number cumulative کا مطلب سمجھ لیئے mathematics والے خالی جانتے ہیں cumulative کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جب ایک طرف سے چلیں کہیں تو جیسے تین ہے جب ہم اللہ پہ آئے تو تین پلس چار کر دیں پھر جو total آئے جیسے سا پھر پھر اتنے 3 4 جہاں cumulative total لینا ہے یہاں پہلی میں تو 3 ہوگا اگلے پہ آکے ہو جا گیا 3 پلس 4 یہ 3 پلس 4 یہ اوپر والا چار جوڑ گیا ہے اس میں اب اگلے پہ کیا ہوگا 3 پلس 4 پلس 6 3 پلس 4 پلس 6 نیکس سٹپ پہ یہ ہو جا گیا 3 پلس 4 پلس 6 پلس 6 تو یہ کتنے ہیں ہر ایک کو یہ پلس کر کے یہ 3 ہے یہ 7 ہے یہ 13 ہے یہ 19 ٹھیک ہے اب right سے left چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی ہوتی ہے ابھی 3 7 13 19 یہ ایک گنتی بن گئی یہ 7 سے پوری پوری divide ہو رہی ہے یہ جواب یہ آ رہا ہے اچھا cumulative total ہم ادھر سے لے left سے لے different ہوگا یہ نہیں آئے گا بہت مختلف ہوگا جب ہم left سے لیں گے تو اور رحیم کی سائٹ سے دیکھیں یہ تو وہی ہے جو تھا اب ہم ادھر سے شروع کر رہے ہیں 6 آگ رہا ہے 6 plus 6 پھر 6 plus 6 plus 4 6 plus 6 plus 4 plus 3 یہ ہے total جو ہے وہ یہ آ گیا 6 12 16 ان کو ساتھ میں اکھٹا کر دیا ہم نے جب ہم نے ادھر سے لیا تھا 6 12 16 19 یہ الگ ایک گنتی آئی یہ 7 سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہو رہی جواب یہ آ رہا ہے 7 سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہو کی جواب یہ آتا ہے یہ cumulative numbers ہیں کہ وہ آگے والے جو ہیں وہ جڑتے چلے جاتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے mathematics کے تک اس سے بہت کچھ ہوتا ہے یہ ایسی نہیں ہے کوئی fun کی بات کتاب یہ میں نے ایجاد کر لی بلکہ mathematics میں cumulative numbers ہوتے ہیں پھر number of letters یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تھے بسم اللہ الرحمن ہاں یہ دکھا رہا تھا میں کہ دیکھیں دونوں کتنے ڈیفرنٹ ہیں پہلے والے جب ہم نے ادھر سے لیا تھا تو ایک لاکھ ہی 9373 تھا ہم نے ادھر سے لیا یہ گنتی یعنی بہت بدل گئی ہے بہت بہت مختلف گنتی ہیں 61,1,619 ہوئی cumulative number ادھر سے جو ہم نے لیا ہے left سے اور دونوں ساتھ سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اب آخری آیت اور اس کو دونوں کو ساتھ ساتھ رکھی ہے بسم اللہ اور کیا تھے یہ آخری منال جنت انہیں رکھ لیا ہم نے ساتھ میں تو یہ دیکھیں 3,4,6,6 یہ یہ گنتی بن گئی ساتھ سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تین کیا ہے جیسے تھے ابھی اس کے ہر ایک کے اندر number of letters حروف ملال جنت ان میں دو ہے الجنت میں پانچ ہے واو ایک انناس میں پانچ ہے تو یہ ان کو ساتھ میں رکھ دیا دو پانچ ایک پانچ یہ ان کو ملایا نیچے والے step کے اوپر دیکھیں یہ ادھر سے رائٹ میں یہ رہے 346 یہ 6,6,4,3 اور پھر اس کے بعد اس گنتی کو ادھر لیتے جائے کہ 2515 ان کو ایک ساتھ رکھ دیا کلیر ہو رہے یہ دونوں گنتیاں جو جواب میں آئیں رائٹ سے پڑی 3466 وہ یہ رکھا گیا پھر آگے جو 2515 وہ اس کے آگے برابر میں لکھی اب یہ ایک گنتی بن گئی یہ ساتھ سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہو اب اسی کو ریورس کر دیا تو یہ اس کو جب یعنی 6643 ادھر کو رکھا اور 5152 رائٹ میں رکھا تو ریورس یہ سنداز بھی کیا ان دونوں کو یہ پلٹا ہم نے تو یہ بھی ساتھ سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اب ایک اور چیز دیکھنے میں خالی اس کے اندر لاسٹ میں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من الجنت ونناس اس میں آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آیت نمبر کیا ہے قرآن میں یا اسی صورت میں سب جانتے ہیں ون ہیں اور اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاظ کتنے ہیں ورڈس چار ہیں ایک اور چار میرل جنت ونناس آیت نمبر کیا ہے یہ یہ آیت نمبر کیا ہے 6 good یہ اس صورت میں 6 آیتیں آیت نمبر 6 یہ آخری آیت اور اس میں الفاظ کتنے دیکھ رہے ہیں اوپر چار 1 4 6 4 ساتھ سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہوتی ہے اب ہم نے کچھ نمبریکل ونڈر ایک یہ لیا کچھ چیزیں ایسی جو پہلے آپ کے سامنے یہ بہت سے لوگ کے سامنے کچھ اس کے یہ حصہ آیا تھا پہلے اس کچھ چیزیں آج ہی جو میری سمجھ میں آئی تھی میں نے وہ رکھی شاید اور آئے بھی اس سے پہلے لی تھی نمبریکل اس کے اندر جو ایک ونڈر ہے اور خالی نمبریکل نہیں ہے یہ یہ قرآن کا سیکیورٹی سسٹم ہی نمبریکل ونڈر تو جس سے یہ معلوم ہو کہ قرآن کے الفاظ ادھر سے ادھر نہیں ہوئیں ہم نے نازل کیا ہم حفاظت کریں گے تو اس کے اندر ایک کوٹ رکھا تھا کہ اس سے چیک کر لو ایک سیون کا کوٹ رکھا تھا ایک نائنٹین کا دونوں سے ایک ساتھ چیک کر دینا تو کہ اس قرآن کی ساری آیتیں یہ قرآن اس کی حفاظت ہوئی ہے اس میں کچھ بدلہ نہیں ہے اور دوسرے کلاموں کے اندر اللہ نے نازل کیا تھی لیکن بدلی لوگوں نے کر لی اس میں نہیں کر پائے کرنا تو بہت چاہتے ہیں کر نہیں سکے اور نہیں کر سکیں گے باہر سے کچھ بھی ثبوت نہیں اندر انٹرنل ایویڈنسز رکھے اندر انہی ثبوت رکھے چیک کر لو روایتوں کو جانے تو تاریخ کو جانے تو تاریخ میں لوگ بڑی جھوٹی باتیں بھر کے لے آتے ہیں بہت جھوٹی جھوٹی بھر کے لے آتے ہیں تاریخ میں اسی قرآن کے اندر تمہارے سیکیورٹی سسٹم اس سے چیک کر لو یہ اور کسی اسکرپٹر میں ہمیں نہیں معلوم اور اگر کچھ نکالے جائے تو پھر غلط ثابت ہو پہ اس لیے کہ اس کے اندر وہ بنے گئے نہیں کچھ اس لیے کہ اس کے اندر بلاوٹے بہت ہو گئیں جو اللہ کا نازل کردہ کلام تھا یہ ہے ان دونوں آیت اسی صورت کے اندر یہ دونوں آیتیں آئیں اور پھر ایک اور ہے آپ جانتے ہیں سورہ مجدسر کے اندر بنایٹیم تو بڑی بہت بڑی ہے بہت ہے رتنگیز اس سے جو کچھ اس کے اوپر اور اس میں بھی اگر اور کچھ آگئے تحقیقات ہو پھر ان دونوں کا ساتھ میں دو کی سسٹم جیسے دبل تالہ ہوتا ہے نا ایک بار نہیں دو بار گھومانے سے کھلے گا ایک ہوتا ہے دو کنجیوں سے کھلے گا وہ بھی ہوتے ہیں ایک کنجی سے کھلے گا نکالو پھر دوسری سے کھلے گا اگر کھو گئی کسی نے ڈوپلیکیٹ بنوالی تو نہیں کھلے گا وہ دو کنجیوں سے الگ الگ کھلے گا تو یہ اس میں دو کی رکھی تھی ان دونوں سے قرآن کو پورے کو چیک کر لو یہ دیکھ لو کہ اس کے اس کے اللہ نے حفاظت کی یہ سسٹم اندر ان بلٹ رکھا تھا اللہ نے اور اس کے اشارے بھی دے دیئے تھے جو نکلے بہت بات کو جب میٹمیٹس ترقی کر گئی اور انسان کی بہت سی جہانت اور دوسری چیزیں پکڑ کمپیوٹر بھی آ گیا ورنہ وہ نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا جب تک کمپیوٹر کمپیوٹر کا دور نہیں آئے تھا وہ نائنٹین والا تو بالکل پھلے نہیں پڑتا اس دور کے اندر چیزیں نکل کر آنی تھی تاکہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے جنہیں کٹھ جاتی کرنی ہے وہ کٹھتے رہیں گے پھر بھی جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے تو اللہ نے کہا جیسے گمراہ ہونا ہے فَمَا لَهُ مِنْحَاد اس کو ہدایت کبھی ملے گی نہیں کوئی نہیں دے سکتا تم کو صاحب اتنا آپ نے بتایا تھا ہم نے انہیں سمجھایا کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کہہ رہا کوئی نہیں دے سکتا ہدایت جس نے بھٹکنے کا طے کر لیا جس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کیا یہ کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہم آیت نمبر اسی آیت پر ہم آگے اور چلیں گے اگلی مرتبہ اس لئے کہ بہت سے پہلو اس کے رہے گئے ہیں ففتین ایٹی سیون جو یہاں اس کو ہم نے درمیان میں چھوڑا اور اسی کو اگلی مرتبہ انشاءاللہ زندگی رہی توری پیدا رہے گے سبحانہ رہا سبحانہ رہا